السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ہمارے ایک ساتھی نے کئی دنوں سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانا کیسا ہے لوگ اپنے اولاد کی اپنے ماں باپ کی اپنے بھائی بہن کی قسم کھاتے ہیں یا اللہ کی قسم کھاتے ہیں قرآن وغیرہ کی بھی قسم کھاتے ہیں تو بات بات پر قسم کھانا جو ہے وہ کیسا ہے اور اگر کوئی انسان قفن جو قسم ہے وہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لئے کیا شریعت کا حکم کیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلی چیز انسان کو جو ہے وہ بات بات پر قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے یہ قسم کوئی کھانا نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کھائی جائے اور قسم اگر انسان کھاتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے قسم کھانا جائز ہے بلکل کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن قسم صرف اللہ کی ذات و صفات کی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ نہ ماں باپ کی نہ اولاد کی نہ بھائی بہن کی کسی بھی کی قسم جو ہے وہ نہیں کھا سکتے ہیں قسم اور صف اور صرف اللہ کی ذات کی اور اس کی صفات کی اس کی جو صفاتیں ہیں رحمان ہے رحیم ہے یا پھر قرآن کریم بھی اللہ کی ایک صفات ہے تو اس کی اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی بھی کی قسم جو ہے وہ نہیں کھا سکتے ہیں آج کل لوگ اپنے اولاد کی اپنے ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں تو پھر اس کے لئے کیا ہوگا ہے دیکھیں علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے اور علماء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو ایسی قسم کھاتا ہے اپنی اپنے ماں باپ کی اپنے بیوی بچوں کی قسم کھاتا ہے تو حقیقت میں وہ قسم مانی بھی نہیں جاتی ہے وہ قسم قبول ہی نہیں کی جاتی ہے وہ قسم مانی نہیں جاتی ہے اور بعد علماء کے نزدیک اپنے ماں باپ کی یا اولاد کی قسم کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے علماء کرام نے مکروہ فرمایا ہے تو اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کی یا اپنے اولاد کی قسم کھاتا ہے تو حقیقت میں وہ قسم ہی نہیں ہوتی ہے اگر اس قسم کو کوئی کھا بھی لیتا ہے اور اس کے بعد اس قسم کو توڑ بھی دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے توڑنے کا کوئی کفارہ جو ہے وہ نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اللہ کی ذات و صفات کی اللہ کی قسم کھائی یا قرآن کی قسم کھائی تو پھر اس قسم کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اگر انسان اس قسم کو پورا نہیں کرے گا اور اگر انسان نے اللہ کی قسم کھائی اور قرآن کی قسم کھائی اور اللہ اور قرآن کی قسم کھانے کے بعد اس نے قسم کو توڑ دیا تو پھر اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا صرف اللہ کی ذات و صفات کی قسم اگر کسی نے کھائی اس کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ جو ہے اسے ادا کرنا پڑے گا اگر کسی نے اولاد وغیرہ کی ماں باپ کی یا بیوی بچوں کی قسم کھائی ہے تو پھر اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے وہ قسم حقیقت میں مانی ہی نہیں جاتی ہے تو اگر کسی نے اللہ کی قسم کھائی ہے یا قرآن کی قسم کھائی ہے اس نے توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر ساتھویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم کی ساتھویں پاری کی آیت ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد توڑ دی تو اس کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے یعنی اگر کسی نے قسم کھانے کے بعد قسم توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ انسان دس مسکینوں کو کھانا کھلائے بھر پیٹ کھانا صبح اور شام دو ٹائم اوسط درجے کا یعنی بیچ درجے کا زیادہ ہلکہ بھی وہ کھانا نہ ہو اوسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں یعنی بیچ درجے کا کھانا یعنی اگر دم گیرا ہوا کھانا بھی نہ ہو یا اگر دم ہائی فائی کھانا بھی نہ ہو بیچ درجے کا بیچ کوالٹی کا کھانا جو ہے وہ دونوں ٹائم مسکین کو کھلانا جو ہے جب اس کا کفارہ جو ہے وہ عدا ہوگا اچھا یہاں پر مسکین کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں میں بھی یہ بتا دوں کہ وہ کھانا جو ہے وہ غریب کو بھی نہیں کھلا سکتے ہیں صرف مسکین کو کھلا سکتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ غریب اور مسکین میں فرق کیا ہے تو غریب وہ ہوتا ہے جو انسان مالک کے نصاب ہوتا ہے صاحب استطاعت ہوتا ہے یعنی ایک وقت کھاتا ہے تو دوسرے وقت اس کے کہاں کھانا موجود ہوتا ہے اور مسکین وہ انسان ہوتا ہے جو صبح کھا لیتا ہے تو شام کو کھانے کا ٹھکانا نہیں رہتا ہے شام کو کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں ایسے شخص کو مسکین کہا گیا ہے اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ کفارہ اگر ادا کرتا ہے تو مسکین کو دو ٹیم بھر پیٹ کھانا کھلائے گا اگر کوئی انسان کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو پھر دس مسکینوں کو جو ہے وہ کپڑا پہنا دے بیچ درجے گا اس سے بھی اس کے قسم کا جو توڑنے کا کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا ہاں اگر کوئی رقم دینا چاہتا ہے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں کھلائے کپڑا کیسے کری دیں یہاں پر علماء اکرام نے رقم دینے کی جو ترتیب بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ اگر انسان قسم توڑنے کے کفارے کا رقم دینا چاہتا ہے تو جو ہے ایک ٹائم کے کھانے کا جو رقم ہوگا وہ جو ہے ایک صدقے فطر کے برابر ہے یعنی جتنا صدقے فطر انسان ادا کرتا ہے صدقے فطر کے برابر جو ہے وہ ایک ٹائم ایک مسکین کے کھانے کے لیے دے دیں مثال کے طور پر آپ کے یہاں جتنا صدقے فطر ہو اور اگر آپ کے یہاں نہیں پتا ہے تو آپ جوڑ بھی سکتے ہیں دو کلو سیتالیس گرام گے ہوں کا جو ریٹ آپ کے یہاں ہو آپ اتنی رقم جو ہے ایک مسکین کو دے سکتے ہیں یہ ایک مسکین کو آپ جو ہے وہ کھانا کھلانے کا جو ہے وہ بھرپائی ہو جائے گی تو اگر کوئی پیسہ دینا چاہتا ہے تو ایک صدقے فطر کے برابر جو ہے وہ پیسہ دے سکتا ہے دونوں ٹائم کا دونوں ٹائم جو ہے ایک ایک صدقے فطر کا وہ پیسہ دے دیں اس سے اس کے قسم کا جو ہے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات بات پر قسم کھانے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ اگر کسی کے قسم کھائی گئی ہے تو قسم قبول نہیں ہوگی اور اگر اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائی ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا اور اگر پورا نہیں کرتا ہے تو اسے ایک قفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا اگر قفارہ نہیں ادا کرتا ہے تو گنے گار ہوگا اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ